اسلام علیکم آپ لوگ بھی اپنے پچاس ڈالر کو پوائنٹ سو ڈالر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ کوئی ڈبل شاہ والی گیم بتانے لگا ہے کہ ایسی کوئی گدر سنگی ہے جو پچاس ڈالر کو ایک سفر بڑھا دے اور پوائنٹ سو ڈالر کر دے آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا نا لوجیکل یہ چیز سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے یہ کام کرنا ہے اور کیسے آپ لوگوں نے اپنے 50 ڈالر کو 500 ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کا اگر کوئی بھی سینریو ہوتا ہے تو سوائے کرپٹو کی مارکیٹ کے کوئی اور سینریو آ جاتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو ایک قسم کا سکیم کی طرف ہی لے کے جاتا ہے صرف اور صرف کرپٹو مارکیٹ کے اندر اتنا ایک پوٹنشل ہے کہ وہ آپ لوگوں کے 50 ڈالر کو 500 ڈالر میں کنورٹ کر سکتا ہے تو یہ ایک کرپٹو مارکیٹ کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آئیڈیا ایک طریقہ ایک پروڈیکٹ ایک جگار شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں جس میں آپ لوگ اپنے 50 ڈالر کو 500 ڈالر میں کنورٹ کر سکتے ہیں پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سرسری سے سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سارا لیپ ٹاپ کی سکین کے اوپر بھی بتاؤں گا کہ یہ جگار آپ لوگوں نے کرنا کیسے ہے آپ لوگوں نے کچھ سٹرانگ پروڈیکٹس کے بارے میں سنا ہوگا انجیکٹیو ٹوکن کے بارے میں سنا ہوگا یا تھوڑا اور میں آسان کر دوں آپ لوگوں کو تو بائننس کے اوپر آپ لوگوں نے آئی این جے کا ٹوکن دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ جسٹ ایک ٹوکن نہیں ہے یا ایک کوئن نہیں ہے وہ انجیکٹیو ایک پورا ایکو سسٹم ہے اس کے پیچھے انجیکٹیو لیبز ہیں ویب تھری کا ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے وہ ٹھیک ہے سیم ایس ایس اسی کونسپٹ کو فالو کرتے ہوئے اور اسی کونسپٹ کے اندر مزید انہانسمنٹ کرتے ہوئے ایکٹر فیچرز ڈالتے ہوئے ایک نیا پروڈیکٹ ابھی تک لانچ نہیں ہوا ویسے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں اپنے ٹیلی گرام میں آپ لوگوں کو سگنلز پروائیڈ کرتا رہا ہوں ٹریڈنگ کے تو ایک قسم کا یہ ایک سگنل ہی سمجھ لیں لیکن اس سگنل کو تھوڑا سا لوجکل ہی آپ لوگوں نے سمجھنا ہے جو نیا ٹوکن ہے ان جی ال کے نام سے انٹنگلز کے ٹیم ہے جس نے اس کو ڈیویلپ کیا ہے انٹنگلز کے نام سے یہ پروڈیکٹ ہے اور اس کے کوئن کا جو نام ہے وہ ہے ان جی ال تھک ہے اب اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جسٹ ایک کوئن نہیں ہے یہ ایک پورا ایکو سیسٹم ہے یہ اس کے پوری انٹنگلز کی لیبز ہیں اور اس کے اندر اور بھی جتنے بھی فیچرز ہیں وہ بھی میں سارے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پروسس بتاؤں گا طریقہ بتاؤں گا اور پھر بتا دوں کہ یہ بھی تک لانچ نہیں ہوا کب لانچ ہو رہا ہے کیسے لانچ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے وہ اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں تو میں ذرا لیپ ٹاپ کے سکین کے اوپر آتا ہوں اور آپ لوگوں کو آگے فردہ سمجھاتا ہوں تو بھائی یہ ہے اوفیشل ویب سائٹ انٹیگل کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی ٹوکن کسی بھی کوائن یا ایکو سسٹم کے بارے میں وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا یوز کیس کہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یوز کیس بھی میں آپ لوگوں کو یہی پہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ان کے مین پروجیکٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ فورٹون میسیجنگ پروٹوکول بڑا زبردہ سا ہے لیکوڈ والٹس اور اس کے بعد ویب ٹو ڈیٹا کنیکٹیوٹی اور کسٹم پرائس فیڈ اس کے ساتھ جن لوگوں نے ان کی این ایف ٹی کو منٹ کیا تھا وہ لوگ تو ٹھیک ٹھاک اچھے خاصے ائر ڈراؤپ کے بھی حق دار ہوئے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ آپ لوگ ان کا ایکو سسٹم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکو سسٹم ان کا کن کن کے ساتھ کام کر رہے کیسے کیسے کام کر رہے یہاں پہ کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ لوگوں کو ان کے بلاغ پہ بھی مل جائے گی بلاغ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا ان کے پروڈکٹس آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں انٹینگل کے جو پروڈکٹس ہیں وہی فورٹون میسیجنگ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اور اس کے بعد لیکوڈ والٹس ایپ اور اس کے بعد یہاں پہ جو بپارہ میم ٹوکن یہ ان کا ایک میم ٹوکن ہے جو نیکس جنریشن میم ٹوکن ہے یہ بھی لانچ ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آنے والے دنوں کے اندر لانچ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یونیورسل ڈیٹا فیڈ اور ویب ورس این اف ٹی ٹھیک ہے اچھا اب یہ مزے کی چیز یہ ہے کہ جو ان کے نیکس پروڈیکٹس جو لانچ ہوں گے مطلب کہ جیسے انٹینگلز لیبز کے اندر ڈیفرنٹ جو ان کے پروڈیکٹس یا ان کے جو پروڈیکٹس لانچ ہوں گے تو جن کے پاس یہ ٹوکن ہوگا ان کو ائر ڈروپ بھی فری میں دیا جائے گا ٹھیک ہے جو ان کے ہولڈرز ہوں گے ارلی ہولڈرز ہوں گے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں تو ان کا ایک یہ ٹوکن ہے جو بورپا یہ آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں کہ ان کا نیکس جنریشن کا جو میم ٹوکن ہے یہ وہ لانچ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ان کی لوٹری ڈیپس ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر ریلیجیس پونٹ افیو سے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ اس میں کچھ گڑ بڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سوپر چارج اور لیکوڈ بورٹس جو آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں جو ڈیپس ان کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں وہ تقریبا 35 پلس ڈیپس کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ٹین پلس بلوکچینز کے ساتھ بھی یہ کنیکٹڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد 1.35 ملین ٹیسٹ نیٹ ٹرانزیکشنز بھی اس کے اوپر ہو چکی ہیں اور پروجیکٹ کی جو سکسس ہوتی ہے وہ ٹیم پہ بہت ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کی ٹیم کیسی ہے تو ان کی ٹویٹر اور ڈسکارڈ کی ٹیم بہت سٹرانگ ہے 143 کے پلس تقریبا ان کے ٹک ٹوک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ان کی کمیونٹی ہے یہاں پہ میں موبائل پہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ پاکستان میں ابھی فیلہار ٹویٹر بند ہوا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے تو میں یہاں پہ ویپین کے ساتھ آپ لوگوں کو ان کی کمیونٹی یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ان کی کمیونٹی ہے جو ٹویٹر کی ہے اس کے بعد ڈسکارڈ کی بھی ان کی اچھی خاصی کمیونٹی ہے یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو تقریباً پندرہ ہزار ساتھ سو باون لوگ جو ہیں یہ آن لائن بیٹھے میں ان کی کمیونٹی کے اندر اور ایک لاکھ پچیس ہزار پلس میمبر جو ہیں وہ ان کی کمیونٹی کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو اچھی خاصی ان کی جو ٹیم ہے بڑی سٹرانگ ٹیم اب بات آ جاتی ہے ائر ڈرافز کی تو بھائی ائر ڈرافز ملنا یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ہو جائے گا ٹویٹر پہ جیسے آپ لوگ ان کو فالو کریں گے وہاں پہ آپ کو ان کی تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی ٹویٹر کے اوپر تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ذرا غور سے یہ آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ان کی مطلب کہ میں اوفیشل ٹویٹر پیج کے اوپر ہوں ون ففٹی آج دن کے اندر یہ ون فورٹی تھے ابھی دیکھیں ون ففٹی کے فالورز ہو چکے ان کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو انڈیل کا جو ٹوکن ہے وہ یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں تیرہ مارچ دو ہزار چوبیس کو لیکن 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 آپ لوگوں نے لانچ ہونے کے بعد اس کو فورن سے بائے نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا ایک تو یہ لانچ کی طرح ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹنشن نہیں لینی آپ لوگوں نے کیونکہ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی ائر ڈراب میں حصہ لیا تھا جنہوں نے بھی فارمنگ کی تھی ان کو ظاہر سی بات ہے ائر ڈراب تو ملنا ہی ملنا ہے جیسے ہی یہ لانچ ہوگا تو جن کو ائر ڈراب ملا ہوگا وہ لانچنگ کے اوپر ڈائریکٹلی جیسے ہی لانچ ہوگا تو وہ سیلنگ کریں گے تو مارکیٹ کے اندر ایک بار جب پمپ آئے گا پمپ میں وہ اپنا جتنا بھی ان کو ملاوا تھا ائر ڈراب وہ ظاہر سی بات ہے سیل اٹ کریں گے جب وہ سیل اٹ کریں گے تو پھر مارکیٹ نیچے گرے گی تو آپ لوگوں نے تقریباً ایک سے دو دن ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد جب اس کی پرائس ہو جائے گی سٹیبل then آپ لوگوں نے بائی کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ جب آنے والے دنوں کے اندر ان کے جب نئے پروجیکٹس لانچ ہوں گے جو ان کے ایکو سسٹم پر مزید پروجیکٹس آئیں گے ان کی وجہ سے اس کی ٹوکن کی پرائس جو ہے وہ ظاہر سی باتیں اڑتی جائے گی اور دوسرا اس کا یوز کیس بھی ہے یوز کیس جن پروجیکٹس کا ہوتا ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی وہ ویسے ہی اوپر جاتے ہیں تو یہ صرف پروجیکٹ نہیں ہے یہ ایکو سسٹم ہے پوری انٹینگل لیبز ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی پرائس نے اوپر تو جانا ہی جانا ہے لیکن لیکن لانچنگ کے اوپر جو اس کے اندر پمپ آئے گا کبھی بھی اس پمپ کے اندر آپ لوگوں نے بائنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے ٹوٹر پہ آپ لوگوں نے آکے ان کو فالو بھی کر لینا ہے آنے والے جو ان کے پروڈکٹس ہیں ان کو آپ لوگوں کو پہلے سے نالج ملتا رہے اور آپ اس کے اندر منٹنگ فارمنگ وغیرہ کر کے آپ لوگ آنے والے پروڈکٹس کی بھی ان کے ائرڈراؤپس حاصل کر سکیں اچھا تو اب آپ لوگ سوچے ہوں گے کہ یار ہمیں بائننس کے اوپر تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ کہاں لانچ ہو رہا ہے تو بھائی کیپ ان مائنڈ یہ ابھی بائننس پہ لانچ نہیں ہو رہا یہ بے بٹ کے اوپر لانچ ہو رہا ہے تو بے بٹ کے اندر آپ لوگوں نے اکاؤنڈ بنا لینا ہے کیسے بنانا ہے وہ بھی طریقہ بتا دیتا ہوں ٹنشن نہیں لینی ہے ٹھیک ہے بے بٹ کے اندر آپ لوگوں نے اس کو وہی بات ہے پمپ ہونے کے بعد سکون سے سٹیبل پرائس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو لے لینا ہے اب اس کا ایک اور فائدہ فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی جلدی سکسسفل ہو کے بائننس کے اوپر لسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کچھ ٹوکن سے لائک میں آپ لوگوں کو ایک ٹوکن دکھاتا ہوں یہ و آئی ای ایف کے نام سے یہ جیسے ہی پہلے دوسری ایکسچینجز کے اوپر یہ لسٹ تھا لیکن جیسے ہی یہ بائننس کے اوپر لسٹ ہوا کہ یہ بائننس پے یا کسی اور بڑی ایکسچینج کے اوپر لسٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی پرائس کے اندر ٹک ٹاک پمپ آتا ہے اس پمپ کے اندر بھی آپ لوگ وہاں سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس میں صرف ایک پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا حوصلہ کیونکہ اگر آپ لوگوں میں ہولنگ پاور ہے تو آپ لوگ اپنے پچاس ڈالر کو پانچ سو ڈالر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں میں ہولنگ پاور نہیں ہے آپ لوگ پینک ہے تو آپ لوگ کرپٹو مارکیٹ سے بلکل دور رہیں آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں آپ لوگ کوئی اور دھندہ ڈونڈ لیں پینک بندے کے لیے ہولنگ پاور جس میں نہیں ہے اس بندے کے لیے کرپٹو ہے ہی نہیں بنی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جب بھی آئے گا وہ بجارہ اپنا لاؤس ہی کرے گا تو بھائی لاؤس سے بہتر ہے کہ اس چیز سے دور رہیں ٹھیک ہے باقی بی بیٹ کا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہوگی کسی کو اگر تو نو پرابلم میں ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا کہ آپ لوگوں نے وہ دیکھ کے اپنا بی بیٹ کے اوپر اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور وہاں پہ تیرہ مارچ کو اس کی لسٹنگ کے بعد حوصلے کے ساتھ جو پرچیزنگ ہے وہ کرنی ہے کیونکہ دیکھیں پیسہ آپ لوگوں کا ہے میری آپ لوگوں کو کوئی یہ فائننشل اڈوائس نہیں ہے ایک سگنل ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ یہ ایک پیڈ پروجیکٹ تھا لیکن اچھا پروجیکٹ تھا اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو پیڈ پروجیکٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ اپنی ریسرچ کے بعد یہاں پہ پیسہ ڈالنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات